السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارا چینل علیہ السلام اکٹیو پر ناظرین اکرام اس وقت بہت بڑی خبر اتر پردیش سے کھل کر آ رہی ہے یو پی پنچائد انتخابات میں بی جے پی کو قراری شکست ہوئی ہے اور بی جے پی کو لگا ہے زبردست چھٹکا یہاں تک کہ رام مندر کی تعمیر جس شہر میں یعنی ایودیا میں ہو رہی ہے اس ایودیا میں بھی بی جے پی کو ناکامی ملی ہے جیہاں ناظرین مغربی بنگال کے نتائج کے بعد بی جے پی کو تر پردیش پنچائد انتخابات کے نتائج میں بھی شدید جھٹکا لگا ہے مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی بھگوہ پارٹی کو ہندووں کے کئی اہم شہروں یعنی ایودیا سے لے کر مطورہ اور کاشی تک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ان سبی مقامات پر سماجوادی پارٹی نے کامیابی حاصل کی ناظرین غور طلب بات یہ ہے کہ یو پی کے یہ تین ازلہ یوگی ادیتنات حکومت کے ایجنڈے میں شامل رہے ہیں حکومت پچھلے چار سالوں میں ان ازلہ کے لئے متعدد اعلانات کرتی رہی ہے اس کے باوجود ایودیا مطورہ اور کاشی میں بھی بی جے پی کا ہار جانا یہ ظاہر کرتا ہے لیکہ لوگ اب فرقہ وارانہ سیاست سے اکتا چکے ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں ناظرین بی جے پی کو رام مندر جہاں پر تعمیر ہو رہا ہے رام کا شہر جس کو کہا جاتا ہے ایودیا میں قراری شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر بابری مسجد کی جگہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے رام مندر بنانے کے لئے ہندو پخش کے حوالے کر دی اور بی جے پی اس کو اپنی جیت مان رہی تھی وہاں پر بھی بی جے پی کو قراری شکست کا سامنا ہوا ہے ایودیا زلے میں کل زلے پنچایت کے ارکان کے تعداد چالیس ہے جن میں سے سماج وادی پارٹی نے چوبیس نشستوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ بی جے پی کو یہاں صرف اور صرف چھ سیٹوں پر کامیابی ہوئی ہے اس کے علاوہ آزاد امیدواروں نے پارہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی بی جے پی کو یہاں اپنے باغیوں کی وجہ سے بہت نقصان ہو کیونکہ تیرہ سیٹوں پر پارٹی قائدین کو ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد امیدوار کے طور پر انتقابی میدان میں اترے تھے حالانکہ بی جے پی ایودیا کے حوالے سے کئی دعوے کرتی رہی ہے لیکن یہاں سماج وادی پارٹی بھی کافی مقبول ہے تاہم ایودیا میں بی جے پی کا ایسے وقت میں ہارنا جب وہاں رام مندر تعمیر ہو رہا ہے اور بی جے پی اس کا سہرہ اپنے سر پر باندھ رہی ہے عوام کے مزاد کو سمجھنے کے لیے کافی ہے جہاں پر بابری مسجد موجود تھی وہاں پر رام مندر کو تعمیر کیا جا رہا ہے اور بی جے پی اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہی تھی لیکن ہندو بھائی بھی سمجھ چکے ہیں بی جے پی کے کام اب صرف اور صرف تفرقہ پھیلانا اور مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان نفرت پھیلانا اور فرقہ پرسی کرنا اتنا ہی رہ گیا اس لئے ہندو بھائی بھی سمجھ کر اب صحیح لوگوں کو ووٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایوڈیا کاشی اور مطورہ میں بھی بی جے پی کو قراری شکست ہوئی ہے برحال دستو یہ بڑی خبر آپ حضرات کو کہی سی لگی اس پر آپ کی کہہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں آجنے شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک آن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ